شہریت ثابت نہیں کر سکے تو بھی انہیں ہندوستانی شہریت دے دی جائے گی لیکن مسلمانوں کے پاس اگر ان کے ہندوستانی ہونے کے کاغذی ثبوت نہیں ہوں گے تو انہیں ہندوستانی شہریت سے محروم قرار دے کر کے انہیں اوپن جیل کے اندر ڈیٹینشن کیمپ میں بھیج دیا جائے گا ایسے حالات کے اندر سی اے کانون اور ان آر سی کو رد کرنے کے لیے پورے ملک میں مرد ہو یا عورتے ہو تمام کے تمام احتجاج کر رہے ہیں یوپی جیسے علاقے جہاں سخت سردی پڑ رہی ہے ہماری ماں اور بہنیں تقریباً پندرہ دن سے روپ پر بیٹھ کر کے احتجاج کر رہی ہیں جن میں مسلم اور غیر مسلم تمام خواتین شامل ہیں ایسے موقع پر مالے گاؤں کے اندر چھ جنوری کو دوپہر ڈھائی بجے جامت سالحات سے شہیدوں کی یادگار تک ریلی نکالی جائے گی اس ریلی میں شرکت کے لیے اپنی تمام ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنا وقت فارغ کر کے اس ریلی میں شرکت کریں اور اپنے احتجاج کو کامیاب کریں تاکہ ہم اپنا حق حاصل کر سکیں اور جمہوریت کے اندر سر گنے جاتے ہیں جمہوریت کے اندر اکثریت دیکھی جاتی ہے جمہوریت میں احتجاج کیا جاتا ہے اپنے حق کے حاصل کرنے کے لیے گستور بچاؤ کمیٹی کی طرف سے یہ ریلی شانہ ہندے کی قیادت میں نکلے گی جامت سالحات سے نکل کر کے شہیدوں کی یادگار پر اختتام پذیر ہوگی وہاں ایک جلسہ ہوگا جس میں تمام ماں اور بہنوں کی شرکت ہوگی آپ سبی سے گزاری شہر کے اس ریلی میں ضرور بزرور شرکت کریں